بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج پروگرام تھا تاریخ چوہان صاحب کے ساتھ ٹائم تو اس کا پاکستان کے تین بجے تھا لیکن مجھے کوئی ارجنٹ کام آ پڑا تو گھر سے باہر جانا پڑا تو جس کی وجہ سے اس وقت میں حاضر نہیں ہو سکی تو ہم وہ پروگرام جو ہے وہ اب اس وقت شروع کر رہے ہیں اور وہ پگٹ والی پیشگوئی جو تھی بانی سلسلہ احمدیہ کی پگٹ کے بارے میں تو کئی لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو تاریخ چوہان صاحب وہ پیشگوئی بھی پیش کریں گے اور اس ساری پیشگوئی کا کہ وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی کیا سلسلہ ہوا اس سارے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیں گے تو میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب تاریخ چوہان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پگٹ والی پیشگوئی کا ہمیں پہلے بتائیں اس پیشگوئی کی تفصیلات اور پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم میں حضرت مردہ صاحب کی تحریر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں مگر افسوس حضرت مسیح کے پیرو اب تک اس زمانہ میں بھی خامخواہ خدای کے خطاب ان کو دے رہے ہیں یعنی حضرت مسیح کو اگرچہ اس خیال کا بتلان ایسا بدی ہی تھا کہ کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی مگر افسوس کہ عیسائی ابھی تک اس زمانہ کی ہوا سے بھی دور بیٹھے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ ایسے لغو خیالات کا زمانہ ہی دن بہ دن مخالف ہوتا جاتا ہے تو انہوں نے اپنی معمولی طریقوں سے مایوس ہو کر یہ ایک نیا طریق اختیار کیا کہ کوئی ان میں سے ایک علیہ آس بن گیا اور کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں اور میں خدا ہوں مجمل فکرہ سے مراد میری یہ ہے کہ لنڈن میں تو مسٹر پگٹ نے خدای اور مسیحیت کا دعویٰ کیا اور امریکہ میں مسٹر ڈوئی علیہ آس بن بیٹھے اور پیش کوئی کر دی کہ مسیح ابن مریم پچیس پرستہ کس دنیا میں آ جائے گا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈوئی نے تو بوزلی دکھائی اور علیہ آس بننے میں بھی اپنی پردہ دری سے ڈرتا رہا اور مسیح نہ بنا بلکہ مسیح کا خادم بنا اور پگٹ نے بڑی حمد اکھلائی کہ خود مسیح بن گیا نہ صرف مسیح بلکہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اب لنڈن والوں کو کسی بیماری آفت مسیبت کا کیا اندیشہ ہے جن کے شہر میں خود خدا اترا ہوا ہے مگر سنا ہے لکھتے ہیں کہ مگر میں نے سنا ہے کہ لنڈن میں کچھ یہودی بھی رہتے ہیں اس لئے بے شک یہ اندیشہ ہے کہ ان کو تباً یہ خیال پیدا ہو کہ یہ تو وہی مسیح ہے جو سلیب سے بوجہ غشی کے غلطی کے ساتھ زندہ اتارا گیا اور پھر موقع پا کر مشرقی بلاد کی طرف بھاگ گیا آخر اب ایسے طور سے اس کو سلیب دیں کہ کام تمام ہو جائے اور پھر کسی طرف بھاگ نہ سکے اور ساتھ ہی یہ فکر بھی ہے کہ مبادہ عیسائیوں کو بھی خیال آ جائے کہ پہلا کفارہ پرانا اور بودا ہو چکا ہے اور شراب خوری اور فسک و فجور کی کشت نے بھی اسے ثابت کر دیا ہے کہ اس کفارہ کی تاثیر جاتی رہی ہے اس لئے اب ایک نئے خون کی ضرورت ہے سو میں ہمدردی سے کہتا ہوں کہ مسٹر پگٹ کو ان ہر دو فرقوں سے چوکس رہنا چاہیے القصہ ان دنوں میں جبکہ زمین میں ایسے ایسے جھوٹے اور ناپاک دعوے کیے گئے ہیں اس لئے خدا نے جو زمین پر بدی اور ناپاکی کا پھیلنا پسند نہیں کرتا مجھے اپنا مسیح کر کے بھیجا تا وہ زمین کی تاریکی کو اپنی توحیر سے روشن کرے اور شرق کی نجازت سے دنیا کو مخلصی بخشے پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے لئے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا گوائیاں ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا مگر من جملہ ان کے یہ بھی گوائی ہے کہ یہ دلیر درو کو یعنی پگٹ جس نے خدا ہونے کا لندن میں دعویٰ کیا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے نیست و نابوت ہو جائے گا دوسری یہ گوائی ہے کہ میسٹر ڈوئی اگر میری درخواست موبائلہ قبول کرے گا اور صراحتاً یا اشارتاً میرے مقابلہ پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑے حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا یہ دو نشان ہیں جو یورپ اور امریکہ کے لئے خاص کیے گئے ہیں کاش وہ ان پر غور کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں یہ میں نے تحریر اس لئے پڑی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی تحریر میں پگٹ کو بھی ایک نشان ظاہر کیا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ اور امریکہ کے لئے دو نشان خاص کیے گئے ہیں اور اس میں ایک نشان پگٹ کا بھی ہے جی تو ہم آتے ہیں کہ یہ جان پگٹ یہ کون تھا تو اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام تھا جان ہیو پگٹ سمیت جان ہیو سمیت پگٹ اور یہ صاحب انگلستان میں اٹھارہ سو باون میں پیدا ہوئے اور جب ان کی عمر تیس سال تھی تو یہ چرچ آف انگلینڈ میں شامل ہو گئے اور ان کے ایک بہت ہی مالدار شخص تھا ہنری جیمز پرنس ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے اور یہ جو ہنری تھا یہ انجلیکن فرقہ جو تھا عیسائیوں کا اس کا پادری تھا اور بعد میں اس کے جب اختلافات ہو گئے ان کے تو یہ ان سے بددن ہو گیا اور پھر کلیپٹن لندن میں ایٹین نائنٹی ٹو میں ہنری جیمز پرنس صاحب نے ایک نئے چرچ کی بنیاد رکھی جس کا نام انہوں نے لکھا آرک آف تا کوویننٹ پگٹ کے بارے میں تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں کہ پگٹ کون تھا کب پیدا ہوا اور میرا مطلب ہے کہ اگر ہم گوگل کریں تو کیا وہاں پہ پگٹ مل جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں یا نہیں اس کے علاوہ جیمز ہنری صاحب نے سمر سیٹ شائر میں دو ست اکڑ کا ایک رکبہ سپیکسٹن کے مقام پر بھی خریدا اور وہاں پہ ایک کالونی بنائی اور شروع میں تقریباً ساٹھ کے قریب کافی مالدار لوگ جو تھے وہ ان کی ساتھ شامل ہو گئے ہنری پرنس جیمز کا یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ ایک آرک آف تا کوویننٹ جو اس کا چرچ تھا جو اس میں شامل ہوں گے ان کو پر کبھی موت نہیں آئے گی تو آبد زندہ رہیں گے اور یہ کلیپٹن کے چرچ میں پگٹ صاحب جو تھے یہ سروس لیا کرتے تھے ہر اطوار کو اور ہنری پرنس کا جو تعویٰ تھا اس کا یہ پرچار کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ روح القدس ہنری پرنس پر نادل ہوتا ہے اور آن قریب یسو مسیح ہماری نجات کے لئے نزول فرمانے والے ہیں اور بہت ساری جو بیوہ عورتیں تھیں مالدار عورتیں وہ اس فرقہ میں شامل ہونا شروع ہو گئیں اور اس میں شادی بیعہ کے مطلق بھی خود ساختہ قوانین بنا لئے گئے اور ہنری جیمز صاحب جو تھے وہ ہر بیوہ سے خود شادی کرتے تھے اور فری سیکس اس میں ہوتی تھی اور کئی دفعہ وہ ساتھ ساتھ بیوگان سے بھی شادی کر لیتے تھے اور انہیں روحانی دلہنوں کا سپیرچول برائٹس کا نام دیتے تھے لیکن ہنری جیمز پرنس جو کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہر وہ شخص جو اس کے اس چرچ میں شامل ہوگا وہ اس کو عبدی زندگی ملے گی وہ خود ایٹین ایٹین آئین میں وفات پا گیا جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے پھر چیمگوئیاں شروع کر دیں کہ ہنری پرنس صاحب کا تو یہ دعویٰ تھا کہ روح القدس ان پر نادل ہوتا ہے اور مسیح انقریب آنے والا ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہ بجارہ خود وفات پا گیا تو اس وجہ سے ایک مایوسی کی لہر اس وقت ڈور گئی ان کے پیروکاروں میں کہ اگر یہ روح القدس پانے والا تھا تو یہ خود کیسے مر گیا تو جان ہیو پگٹ صاحب جو تھے وہ کافی سمجھدار آدمی تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور خود اس فرقہ کے وہ سربراہ بن گئے اور انہوں نے یہ فلوسفی پیش کی کہ ہنری پرنس صاحب جو تھے وہ صرف مسیح کے عامد ثانی کا پرچار کرنے آئے تھے اور وہ آنے والا ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بلکہ وہ میں ہی ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے لئے ایک ارحاس کے طور پر تھا یعنی میری لئے راہ ہم بار کرنے آئے تھا تو لوگ پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے ویسے حیرت کی بات ہے کومن سینس بھی ان کو نہیں تھی کہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ آخر ہر انسان مر جاتا ہے شاید ان کا مطلب کوئی روحانی زندگی ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ایک ہر کسی کو اتنی اقل ہوتی ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے روح القدس آئے اس پہ یا کچھوار آئے مرنا تو اس کی قسمت ہے نو ستمبر انیس سو دو کی بات ہے کہ جب کلیپٹن کا چرچ بھرا ہوا تھا اور پولیس بھی بلائی ہوئی تھی تاکہ امن کو قائم رکھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نہ صرف میں بلکہ یسی ہوں بلکہ میں خدای بھی ہوں اور خدا مجھ میں تحلیل ہو کر آ گیا ہے اور پھر اخباروں میں بھی اس کی بڑی تشریح ہوئی ان کے اس دعویٰ کی اور بہت سارے لوگ پھر اس کا چودہ ستمبر انیس سو دو کو اس کا وعد سننے کے لئے آئے اور لوگوں نے نغمے گھاگا کہ اس کا استقبال کیا اور لوگ جیسیس جیسیس کہتے ہوئے شجدہ میں گر گئی جب انسان کسی پر اپنا اتقاد کر لیتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا ہنری پریس جیمس نے یہ عقیدہ پھیلائے تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ کبھی نہیں مریں گے تو اس کا روحانی موت سے مراد نہیں تھا وہ جسمانی موت مراد تھا اور لوگ کیونکہ امیر آدمی تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی زندہ رہیں اور اپنی عیاشیاں جاری رکھیں تو اس لیے وہ ان کے پاس امیر لوگ آنا شروع ہو گئے کہ اگر اس میں ہم شامل ہو جائیں گے تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہوتا لیکن اس کے پیروکاروں کا یہی خیال تھا کہ ہنری جیمس پرنس کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو کے ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن ظاہر ہے وہ بچارہ جیسے کہ تمام انسان فانی ہے وہ بھی وفات پا گیا لیکن اصل بات ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ اسی فرقہ میں رہے اور ایک نئی فلوسفی کے پیچھے لگ گئے جیسے کہ پگٹ صاحب نے وہ فلوسفی پیش کر دی چرچ میں جب نے اس نے اپنے آپ کو مسیح اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ تو مان گئے لیکن کچھ لوگ اس کے مخالف ہی ہو گئے اور پھر یہ کہ کچھ لوگوں نے قضاب اور جھوٹا اس کو قرار دیا اور مخالفت ہوئی اور راتہ پائی ہوئی اور پولیس نے بڑی مشکل سے اس کو چرچ سے نکالا اور اس کو کہا کہ آئندہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ورنہ پھر ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے ناکس ایمن کا تم پر الزام لگا کے اور پھر وہ کبھی کلیپٹن چرچ میں کبھی نہیں آیا پگٹ یہ تقریبا دس ستمبر انیس سو دو کی بات ہے کہ یہ خبر پگٹ کے دعوی علوہیہ سے متعلق خبر شائع ہوئی دہہکنی اینڈ کینگس لینڈ گزٹ میں تو یہ خبر پھر جو مفتی محمد صادق صاحب تھے حضرت مردہ صاحب کے ساتھی تھے ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مزید معلومات کے لئے پگٹ کے سیکٹری کو خط لکھا کہ ہمیں اس کی تفصیلات بتائی جائیں اور نو نومبر انیس سو دو کو انہوں نے پھر جو پگٹ کا اشتہار تھا وہ جب سنایا کہ اس نے اپنے آپ کو کشتی نوح قرار دیا ہے تو حضرت مردہ صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اب ہماری سچی کشتی نوح جھوٹی پر غالب آ جائے گی یورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں سو اول لندن میں جھوٹا مسیح آ گیا اس کا قدم اس سمین میں اول ہے بعد ذا ہمارا ہوگا جو کہ سچا مسیح ہے اور یہ جو حدیثوں میں ہے کہ دجال خدای اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو موٹے رنگ میں آپ قوم نے بھی وہ دعویٰ کر دیا ڈوئی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پگٹ لندن میں خدای کا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ نے آپ کو خدا کہہ رہا ہے ملفوظہ جل چار صفحہ دو سو جو اشتہار ہے اس کا ذکر ہے چودری محمد زفراللہ خواہ صاحب نے اپنی کتاب رہنائسنس آف اسلام میں بھی کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب رہا ہے اور دیماؤسٹریٹ کہ اس قلیم بھی غیر سنڈے سرکل فورٹین فیبروری نائنٹین ہنڈر ریپورٹی تا چیلنج تو یہ اس اخبار میں بھی یہ چیلنج ہوا کہ بھئی اگر یہ اس نے میرا یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا تو یہ بہت زیادہ اس کو زلط کا سامنا کرا پورٹے یہ جو اشتہار تھا انگلستان کے اخباروں میں بھی یہ شائع ہوا اور جو انیس سو دو کا چودہ فورٹین اشتہار نومبر انیس سو دو کا اشتہار چودہ فورٹین انیس سو تین سنڈے سرکل لنڈن میں بڑی وضاحت سے آپ نے لکھا کہ اگر پگٹ نے اپنے دعوی مسیحت اور علویہ سے توبہ نہ کی تو وہ جلد نیست و نابود ہو جائے گا یہ بھی ممکن ہے کہ میری زندگی میں ہی اچھا یہ بتائیں پگٹ نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں کچھ کہا یا اس کو خبر پہنچی کہ ہندوستان میں بھی مسیحت کا دعویٰ کرنے والے صاحب موجود ہیں تو بعد میں پھر جیسے کہ وہ تحقیقات تحقیق ایک الفضل میں بھی اس کا جو جماعت کا اخبار ہے اس میں بھی اس کے مطلعے کے مضمون شائع ہوا جہاں پہ وہ وہاں جا کے انہوں نے تحقیق کی کہ ایک تو یہ کہ پگٹ صاحب نے خدای کا دعویٰ پھر اپنا نہیں دھورایا اور وہ پھر اپنے وہ جو انہوں نے ایک abode of love ایک جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ وہ پھر وہ رہے محدود رہے اور وہیں پہ وہ اپنی تبلیغ ویرہ کرتے رہے اور اس کے ثبوت بھی بعد میں ملے ہیں کہ جب وہ اس نے اپنے بیٹے ڈیویڈ کو بائبل کا توفہ دیا تو اس نے لکھا کہ میرے پہلوٹے دعوت کے لیے اس کے باپ کی طرف جو تمہاری طرح یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے خدا جو آسمانوں میں ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا بلکہ وہ خدا جو آسمانوں ہے اس کا ذکر کیا تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علویت کے دعویٰ سے طائب ہو گیا تھا اس کے متعلق مجھے نہیں کہا کچھ ملا مواد کہ پگٹ صاحب نے اس کا کیا ریاکشن دیا جو جماعت والوں کے اپنی تاریخ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پگٹ صاحب اس کے بعد جب مرزا غلام عمد علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا اور اس کی تشہیر بھی ہوئی اخباروں میں تو پھر اس کے بعد اس نے علویت کے دعویٰ سے توبہ کر لی اور اس کو نہیں دورایا دوبارہ تو اور وہ جو اس کا یہ ایگاپا منی اس کا ایک خانہ محبت اس نے اس کا رکھا تھا خاص جگہ تو وہاں پہ وہ پھر چار دواری میں قید رہا اور وہاں پہ اس نے اپنی سپیرچول برائیڈز بھی بنائی ہوئی تھی جو وہ روحانی دلہنے تھی اور اس کے بعد وہ ان کے سے کہتا تھا کہ ان کا میرے ساتھ جسمانی تعلق نہیں ہے لیکن پھر اس کے بچے بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ان میں سے انیس سو تین میں بھی مرزا صاحب کے ایک اور تحریر تھی کہ جس کا عنوان تھا ایک الہویت کے مدعی کو تنبیح حضور نے اس میں مزید لکھا کہ یہ عمر خدا کی غیرت کو بھڑکانے والا ہے کہ ایک شخص انسان ہو کر پھر خدا بنتا ہے اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اپنے تئی قرار دیتا ہے اور اس طرح خدا کے نبیوں کی بیزدی کا موجب ہوتا ہے اس لیے میرے سچے اور پاک اور کامل خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے کہ میں ایسے شخص کو آنے والی سزا سے متنبع کروں پھر یہ جو اس کا آبورڈ آف لف تھا اس میں ایک ان کے مرید تھے جو اپنی دو بہنوں کو مسٹر پگٹ کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ وہ ان کی روحانی تربیت کریں گے لیکن ایک سال کے بعد پھر خبر آئی کہ اس میں سے ایک جو پریگنٹ ہو گئی ہے مسٹر پگٹ کے بچے سے جو تقریباً تئیس چون اس انیس سو پانچ کی یہ بات ہے اور مس روت اینی پریس اور پادری جان ہیو سمیت پگٹ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام گلوری رکھا گیا اور کو ان دونوں کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو اس موقع پر جب ریجسٹریشن انہوں نے کروانے کی کوشش کی اپنی تو پھر جو انگلستان کا چرس تھا اس نے کہا کہ یہ حرامکاری کا مرتقب ہوا ہے تو اس کو پادری قودہ سے معذول کر دیا گیا تذکرہ انیس سو دو میں یہ مرزا صاحب کا ایک حوالہ ہے ان کی طرف سے کہ پگٹ کے متعلق دعا اور توجہ کرنے سے حضرت اکدس نے رویہ میں دیکھا کہ کچھ کتابیں ہیں جن پر تین بار تسبیح تسبیح لکھا ہوا تھا پھر الہام ہوا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اِنَّهُمْ لَا يُسِنُونَ تو بہرحال انیس سو ستائیس میں پگٹ کی وفات ہوئی بڑی دنیا سے لاکتلاک اور تنہائی میں اور انتہائی خاموشی اور رازداری سے اس کا جنازہ لے جایا گیا اور سپیکسٹن میں ہنری پرنس کے تمیشو دا گرجم اس کو دفن کیا گیا جو کالونی وہ تھی جو پہلی ویران ہو چکی تھی اور امدن دنیا سے کٹ چکی تھی اور خاردار تارے اس کے لگی تھی اور آئیسولیٹڈ ایک جگہ تھی اور وہ گرجہ فروخت ہو چکا ہے یہ آصف باسس صاحب نے اس کی تحقیق کی تھی وہاں جا کے سپیکسٹن میں اور وہاں پہ اس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے اور بلکہ وہاں کے رہاشی خاتون سے پوچھا کہ پگٹ کی قبر کہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ جس کے اوپر تم کھڑے ہو وہی ہے تو کالین اٹھا کے دیکھا تو کچھوں کو اور سا دروازہ تھا لیکن وہاں پہ کوئی باڈی نہیں تھی بلکہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے وہ خریدا تھی جگہ وہ وہاں پہ چیزیں وغیرہ رکھنے کے لئے اس کو استعمال کرتے تھے نیسو پچپن میں یہ جو وہی لڑکی تھی جس سے بچے پیدا ہوئے تھے پگٹ کے وہ پھر اس کی سربراہ بن گئی اس کی وہ جو پگٹ کی تنظیم تھی اور بہرحال اس کے بعد یہ ابھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مسٹر ڈونلڈ میکارمک جو تھے ایک تحقیق کرنے والے انہوں نے پھر اس کے متعلق لکھا تھا کہ صفحہ ایک سو نینچاس میں انہوں نے لکھا کہ پگٹ کے ذہنی توازن کے پگٹ جانے کی تفصیل سے ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اس کی گفتگو بے ربط اور خیالات غیر متوازن ہوتے چلے گئے اور دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ وہ آدم اعتماد کا شکار ہو گیا اس نے اپنی وفات تک کا وقت بکلاہت میں گزارا مٹھی بھر پیروکار بھی اس سے اکتاہت اور بیداری انیس سو ستائیس میں پھر وہ ایک عبرناک موت مر کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ڈاکٹر جوشوا جے شویسو انہوں نے بھی ایک اس کے اوپر پی ایش ڈی کی تھی گپ منی شرائن جو تھا ہنری پرنس کا جس کا پگٹ بعد میں سربراہ بنا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اخلاق باختہ بدماشیاں ہوتی تھی اس میں اس خانہ محبت میں جس کو ابورڈ آف لاؤو وہ کہتے تھے اور اس نے حضرت مرزا صاحب کی طرف سے جو وارننگ دی گئی تھی اس کا بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ جی مرزا صاحب نے تو کہا تھا میری زندگی میں ہی ہو جائے گا تو جیسے کہ زمیمہ شونہ ہن چوبیس مئی انیس سو تین میں وہ لکھتے ہیں کہ مطلب ایک تنزیہ انداز میں کہ خوب اگر مسٹر پگٹ مرزا جی کی زندگی میں نہ مرا تو وہ کہہ سکتے ہیں میں نے تو یہ قید لگا دی تھی کہ وہ اگر وہ اپنے دعووں سے توبہ نہ کرے گا تب ہلاک ہوگا اب چونکہ وہ زندہ رہا لہذا ضرور اپنے دعووں سے تائب ہو چکا ہوگا یعنی وہی آتھم والی راگ مالا وہ آگے لکھتے ہیں کہ آپ فرمائیے مرزا جی کی پیشنگوئی نے کیا تیر مارا ہر مدبر بلکہ ہر ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ فلاں معاملے کا پہلو یوں نہ ہوا تو ضرور مظیر ہوگا اور یوں ہوا تو مفید ہوگا یعنی ایک وکیل اپنے مدلم وقل سے کہہ سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنا ڈیفینس امدہ طور پر کیا تو تم رہا ہو جاؤ گے ورنہ سزا پاؤ گے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہتی ہے یہ جو مزا ہے یہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا تو آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیش کوئی پوری نہیں ہوئی حالانکہ جو پیش کوئی جس طریقے سے کی تھی اس طریقے سے بالکل پوری ہو گئی اور تباہ و برباد ہو گیا وہ اور اس کا اب کوئی جان نام لے کوئی نہیں رہا اس کی تنظیم ختم ہو چکی ہے اور وہ خود بھی ایک ذلت کی موت مرا اور پادری ہونے کا جو اس کا عزاز تھا وہ بھی اس سے چھین لیا گیا اور اب بھی اس کا کوئی نام لے باقی نہیں ہے نہ اس کی تنظیم باقی ہے یہ جماعت احمدیہ کا یہ اخبار الفضل ہے اس کے صفحہ دس پر پگٹ کی پیش کوئی کے مطلق ایک مضمون ہے جس میں تحقیق بھی پیش کوئی کہی ہے تو کوئی اگر دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اس کے مطلق مزید تفصیل پڑھ سکتا ہے صفحہ دس کے اوپر تو اس طرح کہ تو تاریخ جوہان صاحب مدعی آتے رہتے ہیں دنیا میں اور بھی پتہ نہیں کون کون سے علاقوں میں آئے ہوں گے جن کا میرا مطلب ہے کہ مردہ صاحب کے فالورز کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ بھی وہ کیا تھا ساؤتھ کوریا میں تھا یا شمالی ساؤتھ کوریا میں کوئی مونشن کے نام سے تھا اس کے بھی بے شمار فالورز تھے جو امریکہ میں پھیل گئے تھے اس کے بھی مرنے کے بعد اس کی بیوی نے اس کی وہ گدی سنبھال لی تھی تو اس طرح کر کے تو اس کے علاوہ ایک اور جیزیز آف سائیبیریہ بھی موجود ہے اور اور بھی لوگ مسلسل دعویے کرتے رہتے ہیں ہر ایک کے بڑے بڑے فالورز ہوتے ہیں چلیں پگٹ کا نام نشان تو مٹ گیا لیکن یہ کہ یہ لوگ تو جیزیز آف سائیبیریہ کے تو فالورز موجود ہیں پورا ایک شہر بھی انہوں نے بسایا ہوا ہے اور سب ہی وہ وہاں پہ خود ہی جانور بھی پالتے ہیں سبزیاں بھی اگاتے ہیں اور وہیں پہ ان کے فالورز رہتے ہیں تو یہ سارا کچھ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے تو پھر ان باتوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کسی بھی مدعی نبوت کے لیے وہ ان کو للکارے اور ان کو جھوٹا ثابت کرے اور میرا بطلب ہے ان کو موبائل لے کے چیلنجز وغیرہ دے کیا یہ ضروری ہوتا ہے یا یہ ضروری ہوتا ہے کیا اپنا اپنا کام کرتے رہے ہیں وہ اپنے ملک میں ہیں آپ سے اتنی دور ہیں اور اگر وہ بھی اپنے کوئی فالورز بنا لیتے ہیں تو بناتے رہے ہیں اللہ جس کو اللہ نے جس کو کھڑا کیا ہوگا اس کو کامیاب کر دے گا جی تو یہ تو سلسلہ ہمیشہ سے رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے دعویٰ کرتے رہیں گے امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے کیا تو یہ یہ جو پگٹ کی پیشکوئی تھی اس کا کیونکہ مرزا صاحب کے زمانے میں یہ ہوئی اور مرزا صاحب نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مرزا صاحب نے ڈوئی اور پگٹ کی پیشکوئی کو ایک نشان کے طور پر پیش کیا تھا امریکہ اور باہر کے ممالک کے لیے تو اس لحاظ سے یہ اس کی اہمیت ہے ورنہ تو لوگ تو دعویٰ کرتے رہتے ہیں اس سے تو کوئی نہیں فرق پڑتا تو ہر شخص کو تو نہیں اس کو آدمی چیلنج کرتا رہتا لیکن چونکہ ان کو مرزا صاحب نے چیلنج کیا اس کی تشہیر بھی کی اخبارات میں بھی اس کا ہوا تو پھر جس طریقے سے انہوں نے چیلنج کیا تھا اس طریقے سے یہ جو تھے پگٹ صاحب وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے اور ان کا کوئی نام لےوا نہیں ہے تو اس لحاظ سے ڈوئی الیکزانڈر ڈوئی تھا وہ بھی پادری تھا اس کا اور پگٹ کا ایک نشان تھا جو مرزا صاحب نے نشان کے طور پر ان کو پیش کیا ان کے انجام کو بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیا میں آ کر کیا چینج پیدا کی کیونکہ جماعت احمدیہ تو اسی طرح میرا مطلب ہے ایمانی اور اخلاقی اور روحانی کمزوریوں کا شکار ہو بھی جس طرح کے باقی مسلمان تھے تو مرزا صاحب کے آنے کا کیا فائدہ ہوا کیا چینج آئی دوہزار گیارہ میں یہ پگٹ کی جو نواسی تھی ان سے بھی بہت سارے ڈاکومنٹس وغیرہ ملے ہیں جو یہ باسس صاحب کا جو پروگرام جو مضمون ہے اس میں انہوں نے شامل کی ہیں وہ ڈاکومنٹس اور وہ وہ بھی یہاں پہ میں نے جو لگایا ہے وہاں پہ یہ پڑھ سکتے ہیں تو دوہزار گیارہ میں پگٹ کی نواسی مرزا مسور صاحب کو ملنے بھی آئی اور ان سے ملاقات بھی کی اور تفصیلات بھی اس کے مطلق بتائیں تو اس کی مطلق بھی آپ اس میں اس مضمون میں پڑھ سکتے ہیں اصل بات ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے میرا پھر یہ سوال ہے کہ وہ وہ بتائیں جس نبی کو وہ مانتے ہیں اس نے آکے کیا تبدیلیاں پیدا کی فرض کرے اگر یہ کوئی عیسائی سوال یہ کرتا ہے تو ہم سب ان سے پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا تبدیلیاں آگئیں جو غلازت گاند اخلاقی گراورت جو عیسائیوں میں ہے تو کیا حضرت عیسیٰ نے پیدا کی ہے تو ان کے آنے کا کوئی فیدہ نہیں نہ ہوا اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دیکھ لیں ان کے آنے سے کیا فیدہ ہوا آج قبروں سے نکال نکال کے لاشوں کے ذات زنا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہیں آشک رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا اصل بات ہے کہ ایسا سوال کرنے والے وہ نادان لوگ ہیں بے علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھیجنے کے مقصد سے نواقف ہیں دیکھیں خدا تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے اور اس نے جسمانی ضروریات کے جس طریقے سے ہوا پانی خوراک صاحب کچھ پیدا کیا تاکہ اس میں انسان نشو نمہ پا سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی جو تھی صحت مندی اس کے لئے بھی انتظام کیا روحانی نشو نمہ کے لئے اور اس لئے یہ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا لیکن قرآن مجید تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ میں نبی بھیجتا ہوں تو ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے حسرت ان بندوں پر نبی آتا ہے تو حسی ٹھٹا کر کے اس کا انکار کرتے ہیں تو اس لئے اس طرح کا سوال کرتے ہیں کوئی سمجھنا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجنے کا ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے ایسے ہی جیسے وہ ہمارے روٹی پانی کا ذمہ دار ہے ہاں اگر مجھے ایک بیماری ہے اور مجھے پتا چلے کہ فلان شخص اس کے پاس یہ علاج ہے میں اس شخص سے جا کے ملوں ہی نہ اور میں بغیر دیکھی اس کو کہہ دوں گا وہ جھوٹا ہے اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو میں اپنی بیماری میں بیمار رہوں گا تو میں یہ کہوں گا میری بیماری کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ انتہائی نادانی کے سوالیں غور کرتے نہیں یہ لوگ کہ یہ ہر ایک نبی کے مطلق کہہ جائے تھے کیا فیدہ ہوا پھر کسی نبی کا فیدہ نہیں ہوا جب تک اگر آپ اس کی تعلیم ہی نہیں مانیں گے تو کیا فیدہ ہوگا آپ کو ہاں جنہوں نے تعلیم مانی ان کو فیدہ ہوا لیکن کچھ لوگ ایسے میں ہیں جنہوں نے تعلیم مان کے اس کا انکار کر دیا جیسے کہ جماعت مردائیہ ہے انہوں نے اپنی مردائی خلافتی گدی بنا لی اپنے فائدے کیلئے اور اس تعلیم قرآن مجید کی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے انہوں نے کہا تھا ہر صدی کے پر مجدد آئے گا جو دین میں جو بگاڑ پیدا ہو جائیں گے ان کو فیلٹر کر دے گا اور دین نئے سرے سے تعدہ پہ تعدہ ہوگا تو جو کوئی مجدد کو نہ مانے تو اپنے گندے عقیدوں پر لگا رہے تو وہ تو یہی کہے گا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم بھی کہیں گے ہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بھئی جب طبیب کی بات ہی نہیں ماننی اس کے کہے پر چلنا ہی نہیں ہے اس کی دوائی استعمال ہی نہیں کرنی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں اس لئے قرآن مجید میں صاحب فرما دیا کہ نبی بھیجا جاتا ہے خبیص کو طیب سے علاق کرنے کے لئے لیکن سارے خبیص جو ہوتے ہیں وہ مجورٹی میں ہوتے ہیں طیب چند لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اکثریت کو جہنم کے لئے اس لئے پیدا کیا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں کان رکھتے ہو سنتے نہیں دل رکھتے ہو سوچتے نہیں تو قرآن مجید دین کا تو یہ دعوی نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کو بدل دیا نبی بھیج کر دین تو کہتا ہے نبی کو مانو گے تو تبدیلی آئے گی اس کا انکار کرو گے تو نہیں تبدیلی آئے گی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ اس کو نہیں مانا جنہوں نے مانا ان میں تبدیلی آگئی اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اب حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پندرمی صدی کے مجدد ہیں اور یہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی پیش کوئی مسلم موت کے سچی ہونے کا بھی ثبوت ہے اور آیت استخلاف جو قرآن مجید میں دعویٰ دیا گیا ہے خلافت کا اس کے بھی سچی ہونے کا ثبوت ہے تو سچائی تو سب آپ کے سامنے کھڑی ہے لیکن کوئی اس کو مانے ہی نہ تو پھر کہے کہ کیا فیدہ ہوا تو بھئی دوائی استعمال نہیں کروگے تو ایسے ہی مردہ رہوگے جیسے پہلے تھے اور یہی ڈٹہ لگاتے رہوگے کہ ہمیں تو کوئی فیدہ نہیں ہوا تمہیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا نئی استعمال کروگے تو کوئی فیدہ نہیں ہوگا ویسے ہی بیمار کے بیمار جیسے پیدا ہوا تھے ویسے ہی بیمار کے بیمار مر جاؤ گے اور پھر خدا کے سامنے جواب دی ہوگی کیونکہ قرآن مجید تو صاف فرما رہا ہے سورت الملک میں کہ جب جہنم کے فرشتے لوگوں کو لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو وہ کہیں گے روئیں گے چیخیں گے تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی آیا تھا خدا کی طرف سے ڈرانے والا انہوں نے کہا آیا تو تھا پھر ہم نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک مزہ چکو پھر یہ تو اللہ تعالی نے ان سب کچھ کھول کے بتا دیا کوئی نہیں مانتا پھر اس کی مردی ہے جی محترم تینکیو بری مچ میرے ذہن میں تو اس وقت کوئی سوال نہیں ہے اور ایکچلی اس پیشوئی کے بارے میں جاننا ہی تھا کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی میند کے ساتھ کیے پریزنٹیشن تیار کی ہے اور ہر اینگل سے آپ نے اس کو کور کر لیا اس سبجیکٹ کو اور بڑے اچھے تفصیل سے آپ نے سب کو سمجھا دیا ہے تو حاضرین میں سے کسی کا سوال ہے ہوگا تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا